ایک بچی بیعہ کر کے گئی بڑی نیک بچی بڑی پرہزگار بچی عمر کم تھی اس کی سسرال میں گئی تو کچھ بھی پکاتی تھی تو کھانے میں کچھ نہ کچھ کبھی انیس بیس ڈر کے مارے خوف کے مارے کچھ نہ جوائنٹ فیملی تھی ہو جاتا تھا تو کبھی ننن کے تانے کبھی ساس کے تانے کبھی شوہر کے تانے اب وہ بیچاری پریشان رہتی تھی کئی دنوں تک اس نے سب کے تانے برداشت کی اور صبر کرتی رہی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس بچی نے جواب دینا پھر شروع کر دیا لیکن جواب دے کر وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی ایک دن مجھے فون کرتی ہے حضرت مجھے بتائیں میں کیسے اپنی زندگی گزاروں بڑا ٹف معاملہ ہے مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے گھر میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور کبھی ننن کی طرف سے تانے کبھی شوہر کی طرف سے کبھی ساس کی طرف سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے تو میں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا میں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ اس رشتے کو باقی رکھنا چاہتی ہو یا نہیں بولے ہاں بلکل رکھنا چاہتی ہوں مجھے شوہر سے بہت زیادہ کوئی اوبجیکشن نہیں ہے میں رشتہ باقی رکھنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا پھر ایک بات یاد رکھو میں تمہیں قرآن کا ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گی نا تو انشاءاللہ جو تمہارے مخالف تھے وہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے کہا اچھا حضور بتائیں میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِلَ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَا قَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی تم اپنا ڈیفینس اچھے انداز سے کرو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے اللہ عزوجل اس کو جگری دوستی میں تبدیل کرو میں نے کہا بیٹی تم کو اچھے انداز سے اگر کہیں تم نے یہ غلطی کی ہاں میں مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر میری غلطی معاف کر دیجئے آئندہ میں خیال کروں گے پھر اس نے کہا کہ عدد لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے کھانا کبھی خراب ہو جاتا ہے کوئی چیز میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کروں میں نے کہا بیٹی ایک عادت بنالو جب بھی کھانا پڑھ پکاؤ تو وضو کی حالت میں پکاؤ درور شریف پڑھتے ہوئے پکاؤ لذیذ کھانا بن جائے گا انشاءاللہ اس بچی نے یہ عادت اختیار کی قرآن کی آیت پر عمل کرنا شروع کیا ریوینج یا سامنے بولنے کا معاملہ اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا اور ہمیشہ اپنے اچھے انداز سے اور اچھے کردار اور اچھے اخلاق سے دفاع کرتی رہی سکون وہ زندگی گزارتی نظر آ رہی ہے قرآن کی آیت زندگی بنانے کے لیے بگاڑ